موسیقی قرآن زمانے میں واس کا بہت نواز ہوتا تھا بڑے بڑے وائی سنتی تھا اب ریشنلزم کا دور ہے واس میں جذبات کو اپیل کیا جاتا ہے لیکن اب ریشنلزم کا دور ہے لوگ کہتے ہیں بات سمتھا ہوں لہذا واس کو بڑی حقیق شہ سمجھا جاتا ہے کہتے ہیں کسی کو کہی واس کہہ رہے ہیں کبھی واس کہہ رہے ہیں وہ اس کا فائدہ ہی دیکھو لیکن واس بہت محصر شہ ہوتی تھی دل کو نرم کرتی تھی دل سخت ہو جائے تو کوئی شہ اثر نہیں کرتی یہ جو بلی اسرائیل کے بارے میں کہا کہ تمہارے دل سخت ہوتے چاہے اور وہ پتھروں کی معنی دھو گیا بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت تو قرآن اس کے اوپر آئے گا فسن جائے گا چلا جائے گا پتھروں پہ کیا پانی کا اثر اس کو پہلے نرم زمین میں ہل چلا جاتے ہو پھر اس نرم مٹی میں بارش کا پانی جزب ہوگا جب جزب ہوگا تو نفیجہ دکھائے گا اور کچھ نہیں گھاس تو ہو جائے گی اگر آپ کو فسل نہیں بھیجیے تو پہلے معنی سا ہے یہ تاکہ دل کو نرم کرے پھر یہ جزب ہو جاتا ہے اندر اور پھر یہ دوہ بن جاتا ہے انسان کے تمام قلبی امراض قلبی امراض کیا ہے انجائینا نہیں ٹرامبوسیس نہیں قلبی امراض حقب دنیا حقب مال تکبر حسد شہوت پرستی دولت پرستی شہرت پرستی اقتدار پرستی یہ امراض ہے ان امراض کا پھر وہ علاج پہ جاتا ہے